بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں تاہر ڈنسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ڈی ٹی وی زراعت پاکستان کی بیک بون ہے کہ آ جاتا ہے کہ پینسٹھ فیصد لوگ جو ہیں وہ دیاتوں میں رہتے ہیں اب تو خیر وہ یہ ڈیموگرافی نہیں رہی اب تو شاید پچاس فیصد سے بھی کم آتی ہو لیکن پھر بھی اکیس فیصد ہمارے جی ڈی پی میں کانٹریبیوٹ کرتا ہے ہمسایہ ملک میں بڑا ایک دو سال گہمہ گہمی جو اسے کہتا ہے نا پھڑا چلتا رہا اس کی بیسز یہ تھی کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ اگری کلچر میں ٹوٹل لیبر فورس کی نائن پرسنٹ کو کام کرنا چاہیے باقی انڈسٹری میں کام کریں تو ایک ایفیشنٹ اکانومی سامنے آتی ہے بٹ پنجاب آن دا بوت سائیڈ آف دا بارڈر کچھ اس طرح کا ہے کہ بلک آف لیبر جو ہے وہ اکیس فیصد جی ڈی پی ہے ہمارا لیکن لیبر میں اگر آپ دیکھیں تو اس سے بہت زیادہ لیبر اگری کلچر سیکٹر میں کام کرتی ہے تو اس پہ کارپوریٹ سیکٹر کی سلوشن انہوں نے کرنے کی کوشش کی سائلوز میں ڈیولپ کریں اب پاکستان میں بھی کارپوریٹ سیکٹر کی طرف اگری کلچر میں کارپوریٹ فارمنگ کی طرف روجان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کارپوریشنز کی طرح انویسٹمنٹ ہو اور اس کی جو پروڈیوس ہے اس کو کسی بھی انڈسٹریل پروڈیکٹ کی طرح فروخت کیا جا سکے مارکٹ میں اور تاکہ اس میں ترقی ہو لینڈ انویسٹمنٹ آئے اور سارا کچھ اس کے بارے میں کچھ ریزرویشنز بھی ہیں کچھ آپرچونٹیز بھی ہیں ہم آج بات کرتے ہیں ایک ایسی ایکسپرٹ سے جو اس چیز پر باتشیت بھی کر رہے ہیں لکھ بھی رہے ہیں ایک آپ یوں سمجھیں کہ ہم ایک جنرلیس سے بات کر رہے ہیں آمیر ویری وارم ویلکم آمیر جہانگیر آپ کا پورا نام ہے تو آج آپ کے لکھے ہوئے ہم نے دیکھیں تھوڑا سارا بتائیں کہ یہ کارپوریشنز کے بارے میں جو ایک تاثر لیا جا رہا ہے ڈیمنائز کیا جا رہا ہے تو کس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں لیکن کارپوریشنز نئی نہیں ہے اس ملک میں سکسٹیز میں اس کو انٹرڈیوز کرانے کی کوشش کی گئی بہت حد تک ہوئی بھی دین اگین زیا صاحب کے زمانے میں ایٹیز میں ہوا پھر مشرف صاحب کے زمانے میں بی او آئی وز دہ وینڈو جس میں پاکستان میں انویسمنٹ لانے کی کوشش ہو رہی تھی ایٹھنگ اب جو ہے وہ it's more of a demand side پر جو ہے کہ جو food security سے relevant ہے international players are getting anxious کہ وہ اپنے آنے والی populations کو کیسے feed کریں گے تو اس کے لیے a lot of countries are looking at Pakistan کہ وہ کیسے ان کے produce پیدا کر سکتے ہیں اسی لیے اس میں کافی انویسمنٹ بھی آ رہی ہے جو ڈر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شاید اس سے چھوٹے کاشتکار جو ہیں ان کو exploit کیا جائے گا اور بڑا کاشتکار جو ہے وہ زیادہ جگہ پہ قابض ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں actually corporate farming کا جو benefit ہے وہ یہ کہ آپ large scale پر جو ہے اپنی پوری product کو cultivate کر سکتے ہیں اور large scale سے آپ کی cost of produce ہے وہ بھی نیچے آ جاتی ہے تو آپ large area کو manage بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس کی productivity بڑھائی جا سکتے ہیں لیکن ہماری روٹی کوئی اور کھا جائے یہ خوف ایک ایسا ہے اور ہم بکھے مر جائے یہ خوف real اس لیے میں اس کو سمجھتا ہوں کیونکہ جب یہ united country تھی ایک ہی تھی بنگال کا جو فہمائن تھا وہ ضرب المسل ہے کہ اس میں million سے زیادہ لوگ مرے اور جو grain تھی وہ across the ocean جو ہے وہ west کو یورپ میں feed کرتا رہا وہ انگریز جہاں سے لے جاتا رہا ہے ششی طرور وغیرہ نے اس کی اوپر ایک وہ کیا بھی ہوئے اس کا سارا وہ کرنے کے لیے تو آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ملک کے لیے beneficial تو ہو سکتا ہے بٹ پھر وہی inequality نہ ہو اسی طرح نہ ہو لوگوں کی food needs جو پاکستان میں سب سے بڑا benefit یہ ہے کہ food needs پوری ہوتی ہیں جس کی وجہ سے civil unrest نہیں ہوتا تو اس angle سے آپ اس کو کس طرح سمجھتے ہیں میرے خیال میں جو ابھی تک جو strategy سامنے نظر آ رہی ہے وہ تو جو cultivated land ہے اس کو تو اپنی جگہ رکھا ہوا ہے اس کی productivity بڑھانے کی بات ہوئی ہماری جو produce ہے وہ تقریباً اس وقت global standard سے half پہ ہوتی ہے so same one acre land پاکستان میں جو produce دیتا ہے اس سے دو گناہ تین گناہ زیادہ produce باہر کے دوسرے ممالک میں آتی ہے تو ایک تو ہے کہ اس جگہ سے productivity بڑھائی جائے دوسرا یہ کہ وہ land جو کہ اس وقت cultivation میں نہیں ہے اس کو cultivation میں لائے جائے تاکہ آپ زیادہ اس کے اوپر وہ کر سکیں کام کر سکیں زیادہ produce لے سکیں اس کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگ زیادہ اس کے اندر employment میں بھی آئیں گے اور آپ کی جو value chains ہیں وہ بھی improve کریں گی یعنی کہ farm to market کا جو پورا mechanism ہے وہ بھی revive ہوگا اس میں جو irrigation کی practices ہیں وہ بھی revise ہوں گی کیونکہ جو foreign investment کے ساتھ جو چیز آ رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ precision agriculture procession ہے drip irrigation ہے کیونکہ ہم ابھی بھی flood irrigation پہ believe کرتے ہیں flood irrigation میں پانی ضائع ہوتا ہے پانی ضائع ہوتا ہے environment کے بہت سارے اور challenges آ جاتے ہیں لیکن جو ایک چیز بڑی important ہے وہ یہ کہ جو پاکستان کا جو کاشکار ہے ابھی بھی جو بیج یوز کر رہا ہے وہ تقریباً تیس چالیس ایون پچاس سال پرانا بیج ہے جس نے over a period of time اس کی productivity بھی کم ہوتی جائے سو اب ہمیں clean beach کی ضرورت ہے ایسے بیج کی ضرورت ہے جس کی productivity زیادہ ہو جو sugar cane کی ہیں وہ 500 times زیادہ productivity دیتے ہیں لوگ ڈرتے بھی تو ہیں کیونکہ ایک دفاہ اگر باہر سے بیٹی کارٹن تھی ایک دفاہ بیج آئے تو پھر ہر سال بیج خریدنا پڑے گا کرنے کے آپ کی dependence create ہوتی ہے تو وہ جو industrial shackles ہیں اس کا ایک خوف آپ کو نہیں لگتا کہ بڑا پایا جاتا ہے جس سے یہ سارا narrative جنم لیتا ہے اور آگے چلتا ہے انڈیا میں اسی وجہ سے agriculture reform بہت ساری جو ہے وہ انہوں نے قانون تو واپس نہیں کیا بٹ اس کی implementation کو انہوں نے کافی حد تک رکوا دیا اس میں بہت ساری myths ہیں اور بہت ساری realities بھی بہت ساری ایسے بیج ہیں جو ultimately آپ کی جو زمین کی پیداوار ہے اس کو five to six years میں بالکل productivity اس کی zero کر دیتے ہیں سو اس سے تو ہشیار رہنا چاہیے ہمیں بٹ یہ ساری چیزیں بٹ کچھ ایسی ہیں جن سے ابھی ہم currently اگر لے رہے ہیں produce تو وہ optimum output نہیں دے پا رہی ہے جس سے اس کی پر جو ہے جو پر اکڑ جو yield ہے اس کی cost جو ہے وہ شاید فارمر کی cost کو وہ منافع نہیں دے پا رہی جس سے وہ ایک extra اپنا contribution کر سکتا ہے اس کے لئے ہمیں fresh and seeds کی ضرورت ہوگی اب seeds جو ہیں وہ زیادہ تر پاکستان میں import ہوتے ہیں ہمارا اپنا جو seed کا جو وہ ہے bank وہ research ہی کافی عرصہ سے 60 کے بعد تو یہ جو فیصلہ باد یونیورسٹی وغیرہ میں ریچاول وغیرہ research import وہ تو ظاہر ہے research نہیں ہوئی بھی نا سو اس طرف بھی concentrate کرنے کی ضرورت ہے لیکن جو important بات ہے کہ وہ پاکستان کو اپنا ایک seed bank بنانے کی بھی بڑی ضرورت ہے تاکہ ہم اس dependency سے کیا challenges ہیں اس کے governance کے یا corporate forming جو ہے it's a novel idea پاکستان کے لئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ novel سے زیادہ exotic idea کسی حد تک تو اس کے لئے جو benchmarking ہے اس کا جو legal framework ہے جو guard put in legal safety guards بیچ میں put in کرنے کی تاکہ جو public جو مالک اس ملک کے ہیں عوام ہیں سارے long run میں اور short run میں ان کے مفادات پہ کہیں ضرب نہ ہے what do you think کہ کیا کیا جانا چاہیے اس کے لئے دیکھیں ایک کام تو بڑا اچھا کیا ہے کہ اس budget میں پانچ سال کے لئے agri tech پہ tax holiday دے دیں تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے اس sector میں آئیں گے agriculture technology میں invest کرنے جس سے شاید mechanisms بھی create ہوں شاید اس سے seed quality بھی improve ہو جو businesses اس سے merge کریں گے وہ بھی tax free ہوں گے سو ایک concentration تو ابھی step in the right direction ہے کہ ہم نے identify کیا ہے کہ یہ ہماری priority area ہے world economic forum نے جو اپنی markets of future کی report launch کی تھی in March اس میں agri tech was the number one opportunity for a country like partisan اور اس میں یہی تھا کہ کس طرح سے ہم اپنی current production کو multiply کر سکتے ہیں اور کس طرح سے نئی technologies کو adopt کر کے ہم more land for cultivation کو develop کر سکتے ہیں so i think جو نئی approach آ رہی ہے جو اس میں important جیز ہے وہ framework جو ہے نا وہ ابھی clear نہیں ہے اس طرح سے کہ اگر کوئی company آکے invest کرتی ہے اور وہ repatriate کرتی ہے اپنا پیسہ اس کے کیا وہ ہوں گے وہ تین سال پانچ سال بعد وہ کس شکل میں جا رہے ہوں گے کیا پاکستان اس وقت جو ہے یا produce جو ہے اس کی وہ پاکستان جیسے گندم میل خرید لیتے ہیں سپورٹ پرائز پہ کیا اس کی produce یہاں پہ ضروری ہوگا کرنا یا ساری باہر چلی جائے گی اور ہم اسے روک نہیں سکیں گے آپ زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ جب foreign funding کے ساتھ جو ہم نے ساری دنیا میں دیکھا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ countries use that land to produce for their own citizens یعنی کہ جو produce وہاں پہ ہوگی وہاں سے نکل جائے گی یعنی کہ ایفریکا میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں چائنا نے investment کی ہے اور rice وہ وہاں cultivate کرتے ہیں بٹ وہ پھر وہاں چلی جاتی ہے سو اس کے اوپر جو possible conflict آئے گا وہ یہ آئے گا کہ local population will say کہ ہمیں یہ چیز چاہیے یا ہماری price جو ہے وہ منپلیٹ ہوگی تو system میں جس framework کی ضرورت ہے وہ اس price کو کیسے manage کیا جائے گا otherwise تو we will be creating something جس کے اوپر speculation create ہوگی اور speculation میں صرف price پہ نہیں جو چیز آپ produce کر رہے ہیں جیسے آپ کے گھر سے تیل نکل رہا ہے تو آپ مالک ہیں sovereign right آپ کا نکلتا ہے اگر آپ produce کر رہے ہیں تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب ضرورت ہوگی تو اس وقت اس کو باہر نہیں بھیجا جا سکے گا produce کو کچھ اس طرح کے framework میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ دیکھیں کہ یکرین سے وہ جاتا تھا افریقہ کو تو رشیا نے صرف یہ کیا ہے کہ ان کا ایک bridge اڑا دیا انہوں نے ڈرون سے انہوں نے کہا ہم اس کی security کے ذمہ دار نہیں ہیں بلیک سی میں اب خطرہ یہ ہے کہ افریقہ میں جو ہے لوگ بھوک سے مریں گے بہت سا بہت مہنگا ہوگا اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل نے جو ہے انٹونیو گنٹائز نے direct appeal کی ہے ریشن پریزنٹ پوٹن سے اب یہاں جو لینڈ خریدی گئی ہے وہ غالباً چائنہ سعودی عرب ایون رشیا بھی سنے انٹرسٹڈ ہے خریدنے میں تو گرین بھی جو ہے وہ جیسے تیل انرجی ہے ڈو یو تنک کہ یہ اور ملکوں میں بھی ہے یورپ کے جیسے یوگور سلاویہ تھا ادھر بھی ہو رہا ہے تو ایک سٹیج کے اوپر کہیں خوراک پہ بھی اسی طرح کی منوپلی تو نہیں develop ہونے کا خطرہ آپ بہت سکتا ہے میرے حال میں اگر آپ اس کو ایک اور framework سے دیکھیں جو کہ special economic zones کے perspective میں ہے ایک export processing zones کا concept ہے پاکستانی یعنی کہ ایک ایسی جگہ ایک zone بنا دیا جاتا ہے جہاں سے جو پیڈیوز ہوتا ہے وہ پھر اس country میں نہیں بٹھ ایکسپورٹ ہو جاتا ہے سو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ کے local resources یوز ہوتے ہیں local employment create ہوتی ہے وہ پیڈیوز باہر کے ملک میں پھر ایکسپورٹ ہو جاتا ہے i think اس طرح کا framework کی option زیادہ بہتر نظر آ رہی ہے جو کہ امرج کرے گی سو ایکسپورٹ processes zone related to agriculture sector پاکستان میں عبادی بڑھ رہی ہے 2.7% یا 2.4% fertility rate ہے تو اور پندرہ سال دس سال میں تقریباً پچیس تو بھی بھی ہے تو پچیس دو سو پچاس ملین لوگوں کا مطلب بھی دو سو پچاس ملین نہیں ہے چوتھا ایسا ایک عرب لوگوں کا چوتھا ایسا اس ملک میں رہتا ہے ان کی خوراک کی نیڈ ہے جو آپ کو وہ چاہیے ہوگی ہے انہا کرنے کے لیے ہر سال تقریباً دو ملین ٹن یا ایک ملین یا ڈیڑھ ملین ٹن اضافی گندم چاہیے ہوتی ہے آج سے بیس سال پہلے جو دس سال پہلے جو سترہ اٹھارہ ملین ٹن گندم کافی ہوتی تھی خوراک کی اب ستائی سٹائی سٹائی سپیسلی امپورٹ کرنی بڑھتی ہے تو جو لوکل پاپولیشن کی گروئنگ نیڈ ہے اور جو ایکسپورٹ نیڈ ہے فر پروفٹس اس سے کئی مشکلات نہ پیش ہیں بہت ساری جیسے ہم آج سے دو سو سال پہلے جیسے ہم ذکل کر رہے تھے بنگول میں وہ فیرز تو وہ جو کولیکٹیو سائکی ہے لوگوں کی اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیریٹیو شیپ ہو رہے ایکسی چیزیں ہمیں سوچنی پڑیں گے ایک تو جو ہمارا فوڈ باسکٹ ہے اس کے اندر جو کراپس ہیں وہ بھی ری وزیٹ کرنے کی ضرورت ہے ایسی چیزیں جو کہ آپ پڑیوز کر کے شاید ایکسپورٹ کے لئے ایک الگ چیز رکھیں گے اور لوکل کنزمشن کے لئے الگ رکھیں گے ایک تو یہ ایمپورٹن چیز دوسرا پروڈکٹیوٹی انکریز کرنا بہت ضروری ہے اور ای ٹھنک کارپٹ فارمنگ is a step in that direction کی کیسے آپ پروڈکٹیوٹی کو ایمپروف کریں جو لینڈ ہے اس سے زیادہ جگہ سے آپ زیادہ پریڈیوز کریں اس کو مینج کرنا آسان ہے اس کے لئے پلاس آبیسلی فرٹلائزر کی ایک اپنی یونیورس ہے اس کی مارکٹ ہے اس کی ضرورت بھی ہے کیونکہ اس سے بہت ساری جو فصل ضائع ہونے کا خطرہ جو ہے وہ مینج ہو جاتا ہے لیکن there is a school of thought جو کہ کہتا ہے کہ نہیں organic ہونا چاہیے so organic کی ایک premium مارکٹ ہے so i think آنے والے دونوں میں ہمیں دونوں چیزیں لیکن global art حرب لوگوں کو روٹی کھلانا جو ہے اس کے لئے تو بڑا مشکل آگے لگتا ہے کہ یہ competition اسی طرح کا کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ wars ختم ہو گئی second war جو بارود تھا وہ انہوں نے کھیتوں میں ڈالنا شروع کر گیا ظاہر ہے اسی سے ہی تین ٹی سے ہی وہ ملتا جلتا ہے نا وہ لبنان میں جو دماکہ ہوا امونی ہی سٹور ہوا تھا خیر اس کے بڑے questions ہیں یہ policy ایسی ہے جس کے اوپر long term میں long term کا مطلب کوئی پچاس سال نہیں ہے اگلے پانچ سات آٹھ دس سال کا future پاکستان کا دیکھ کے جو بنا رہے ہیں policy شاید probably انہوں نے کچھ نے کچھ سوچا ہوگا لیکن زمین وہ آخری چیز ہے جو ملک کی آپ کی boundaries define کرتا ہے تو زمین اگر ہم پٹے پہ دینا شروع جس وقت کرتے ہیں تو یہ بڑا سوچ سمجھ کے کرنے والا کام ہے let's see کیا ہوتا ہے or we keep our finger cross کہ اچھا ہو کیونکہ یہ ظاہر ہے میرا یہ خیال ہے کہ یہ بھی concept تھوڑا evolve ہو رہا ہے because when you are in fourth industrial revolution میں جو virtual world میں digital world ہے اس پہ جو data کی foot print ہے اور جو وہ virtual world create ہو رہی ہے اس کے data also decides کیا ہے آپ کی size of the economy size of the country کتنا matter کرتا ہے تو اس میں جو important چیز ہے وہ یہ ہے کہ کتنے آپ کے citizens جو ہیں وہ digitally connected ہیں اور اس data سے آپ policy making میں کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں so یہ i think بہت important factor ہے جس کو consider کرنا چاہے چاہے وہ agriculture policy ہے یا چاہے وہ any other policy ہے because that is the fact based وہاں سے آتی ہے ابھی تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا خیال ہے کہ ہونا چاہیے ابھی تو چند wise people think کہ this is important and this is good for the nation so جب آپ collective اس consciousness کو touch کریں گے اور اس سے دیکھیں گے کہ وہ کیا چیز آ رہی ہے تو i think یہ بہت سارے فیصلے جو ہیں وہ evolve ہونا شروع ہوں گے more realistic data کے اوپر agriculture transformation کے اوپر سٹی پی آئی میں کافی کام ہو ہو گا ویلیویبل اور konونیر جو ہے وہ جو task force تھی اس کی سٹی پی آئی رہی ہوئی ہے تو وہ کافی ویلیویبل کام ہے دیکھیں اس کو کس طرح use کرتے ہیں بہرحال ایک ایسا topic ہے جس پہ کافی program ہونے چاہیے ایک program میں ہم کسی نتیجے پہ پہنچ نہیں سکتے آج تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے program میں چینل کو like اور subscribe کر لیں اگر ہو سکے ملتے ہیں